بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف قسمت پڑھا جب مجھے شیخ و حدیث حضرت فولانا ارشاد و نصیر شیخ و حضرت فرقات والعالیہ کا حقوق ملا اس عدی کی اجتماع میں حاضر ہونا ہے مجھا دل باق باق ہو گیا شیخ و حضرت فرقات آپ حضرت فرقات یقیناً در قرومی ارگا کی تاریخ شبا کے خودیں لے دل میں یہ اجت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فقیر بل اور بیروپ کے برد جہاں بھی دیا ہر جگہ دارالکھدوں کی ادقار کا فاصل جزر آیا دارالکھدوں کی ادقار یہ وہ عدیب کی دارہ ہے جس کے فترہ کی تدار ہزاروں لڑھود ہیں بلکہ میں اگر یہ عرض کا روح تو بات بلد نہیں ہوگی کہ دنیا پھرے خاص طرح حاکستان میں جس کا نظام اور علاقہ ہے شجوخ الحدیث مسئلہ تدریس کے بادشاہ مفتی ساہیتان مبلدی مناظرین مصدفین انہوں نے اکثر تعداد دارت قرآن کی انتقا کے فضلانی میں اللہ تعالیٰ ہماری استقار قرآن کے فیض کو قیامات کی صبح تک جانی سانگی حضرت صدق حضرت مورنہ حضرت مورنہ اکر خارج صحیح محمدہ سے جب یہ سلسل چلا اور آج ہمارے مخلوق محترم حضرت مورنہ عشان محمدہ صحت قامل مرکات مقانیت پہنچا ہر طور میں اس طرح حرور کا محتمل اور شیخ الحدیث اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بڑا ولی اور موجودہ دار حرور کی کامیات بھی برج ترکی وہ حضرت مورانہ اسلام امدر سید امیت مکنی آقردی کی قرامت ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وزید پرکتا سمائے اور دارت ملک کو ہمیشہ خائم دائم رکھیں اللہ حاصلی کے حضر سے بچائیں بھو نظیم کے بھوز سے بچائیں شریعوں کی شرارہ سے بچائیں جو دولت کی حضرات تقسیم فرما رہے ہیں اللہ کریں قیامت تک کی حضرات آتے رہے ہیں اور دین اور علم کی دولت پاپاڑتے رہے ہیں میرے دوستوں بھائیوں علم کی دولت وہ بڑی دولت ہے جس کا کوئی مباونا نہیں نہ سکتا دنیا اہل دنیا کی وراست ہے لیکن اہل دین کی وراست دنیا کی دولت نہیں بلکہ دین کا علم ہے اور یہ امیاء علیہ السلام کی وراست ہے نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دنیا کی دولت نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ ارحالے ایک مرتبہ اپنے دولوں بیڑے پیش کیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ اور یہ درخواست پیش کی کہ اب آپ کی میرے بچوں کو کچھ دولت دے دیں وراست دیں نبی میری شجاعات کی دولت آپ نے ان کو بار نہیں دی آپ ایسے نہیں جیئے دولت دنیا کی نہیں علم کی دولت دی ہے مرتبہ دولت دی بلکہ زیادہ فاطمہ رضی اللہ رضی اللہ نے آپ سے جب ایک غلام کا بتانبہ دیا تھا ایک لوگی کا بتانبہ دیا تھا کہ کام کار میں ہاں پٹائے تو آپ میں سلام سے اس مطلبہ کی بیٹی کو ایک غلام بیٹی آنہ کہ ان وہ بڑی خرمت تھی آپ نے فرمائے بیٹی اگر کام کار سے چھکاوٹ ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد دیتیس مطبہ سبحان اللہ دیتیس مطبہ الحمدللہ چوتیس مطبہ اللہ اور پڑھ لیا کرو یہ ساری جورتوں سے بیٹھے اس سے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطح رضی اللہ نے حضرت عبو وقہ سے فتح کے مال اور ویناس کا مطابع دیتا انہوں نے دیا یہ بات بہت سے نشیل خرمائے کہ سیدہ نے اس سے پہلے اسی باب فتح کے بارے میں اپنے اپنی جیس ترخاص کی جو اب گاوش شریف میں موجود مشکات میں موجود ہے یہ باتی جو فتح کر دنہ ہے فتح تک کریا ہے یہ آپ مجھے انہائل فرمائے آپ نے دینے سے اقار فرمائے یہ بیٹی جو فتح ہے یہ اللہ تعالی کا مجھے اور اللہ نے مجھے توفے دیا ہے اور اس تقسیم کا حصور برکل بتایا ہے کہ فلا 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 کو اس خبال دینا ہے وہ قرآن مجھے کی آیت میں اس کی بداہت موجود اللہ نے اس کی بداہت مرخ روح دی مانف اللہ علی رسول من اہل القرآن فلللہ وللرسول ولی قرباء وی اتاباء وی مساقی اہلی اہلی پہ نمبر یہ فتح کر لگنا ہم نے آپ توفے میں دے دیا یہ پہ رحم اللہ میں نے آپ کو اس نگران اور نمیر بنا دیا آپ اس کو خود استعمال کریں اپنے ری تداروں کو بھی دیں غریبوں کو دیں رسکین کو دیں یدیم کو دیں مصاف کو دیں حضرت طبی علی السلام اس کی آنسلی میں تمام مصالب نے تجمیا کرتے تھے حضرت پیغمبر کے بات جب سیدھی کی اگر کا مانا آیا سیدان نے سیدھی کی استرسار کیا حضرت طبو بگر رضی اللہ نے پیغمبر کا ارسال پیش کیا حضرت طبی علی السلام نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں لان دون سو ہم ما نبی جو جھوڑ کر جاتا ہے وہ سب سکتا ہوتا ہے جب سیدان نے یہ چوار سو نا سیدھی کے اگر سے کہ یہ تو میرے کا بجی کا فرمان دی کیسے ہو سکتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کا فرمان سو کا نراب حضرت سیدہ نے فورا رضا مندی کا اظہار کیا کہ خلیفت مستمی آپ پاک پر نمبر کے جان رشید ہے آپ نے جواب سمائی ہے میں آپ کے فیصل سران سمجھانے جی باقی ایک طرح نوئیت کی بات ہے کیونکہ یہ امی محضل ہے اور دورہ حدیث کی ہمارے ساتھ بھی جو آج فارق ہو کر جا رہے 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 رشید سران باز لوگوں کو شعور ہو جاتا ہے اللہ نے اس میں براسط کی حصول بیان کی ہیں اور براسط کی حصے نیام کر دی ہیں تو جب یہ ربو موجود ہے تو پہنمبر کی براسط کی او پہنمبر رشید سران آئیے یہ جو آیت آئی ہے براسط کی آیا ہے یہ امت کی ہے پہنمبر کی نہیں ہے پہنمبر اس سے مستخدہ ہے جیسے خط حُمع تابر من النساء اسلام سلام سلام ربا عید عادفی پہنمبر چار شابیہ پر سنتا ہے یہ بھی امت کی لی ہے پہنمبر کی حُمع نہیں پہنمبر اس سے مستخدہ ہے حبیل سلام یار شاہ سلام آئی میں نو ازوان یودہ رات میں پہنمبر سلام بات سمجھ آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث سبھی کی انپر نے پیش کی یہ حدیث بات لوگ کہتے ہیں خبر والد میں اور وہ ضرق کا فائدہ دیتی ہے تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اس سے جب پہنمبر سے کوئی بات سنتا ہے وہ بات قطری ہوتی ہے وہ بات ضروری ہو صحابی پہنمبر سے جو بات سنتا ہے وہ قطری ہوتی ہے مغیر اس کی بات سنتا ہے یہ وہ ہی زبان ہے جس سے قرآن نکلا ہے یہ وہ زبان ہے جس سے پہنمبر کا فرمان نکلا یہ الگ بات ہے کہ بات میں سنت کی تنیز ہونے کے ساتھ تھا بات 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 کی یہ روایت پر روایت بن جائے لیکن صحابی جس نے نفی علیہ السلام سے رہراب یہ بات سنی ہے صحابی کے حق میں یہ بات کبھی ہے اور یہ ایسے ہیں جیسے قرآن وزید کی آیت میں صدقہ یہ آیت کی قرآن صدقہ تو ستری کی عقر کا استدرال صحیح تھا اور یہ روایت صحابی سے برمی ہے عرد عوض عقر کے علاوہ عرد عوض عوض عیش سے برمی ہے عرد عوض عائش سے برمی ہے عرد حزی سے برمی ہے رضی اللہ عرد مجمع برمی نمبر سے صدقہ روایت کر بایا ہے تو یہ حدیث قدی حکم رقی ہے اور صدقہ عقر کا استدرال کرنے اور اس کی تعاییم حضرت علی کی اس فیصلے سے بھولی ہے کہ جب صدقہ عقر رضی عقر حضرت فتح کے پارے میں کوئی فیصلہ فرمایا تھا بے این جس� کپ آر فیصلہ ہی ان س پیغمبر نے یہ صنع کیوں دی ہے کہ میرے بار کو مطمئن قومت کی اعتدار کیا ہے نبی علیہ السلام کی یہ فرماں گناتے ہیں کہ ستی کی اکبر کا فیضہ صحیح ہوگا ستی کی اکبر کا عمل صحیح ہوگا ستی کی اکبر کا طریقہ صدق ہوگا اس لئے تو پیغمبر نے پہلے ان کو صندعہ ادا فرمائی ہے جناب ایمان الانبیاء صدقہ علیہ وسلم نے فرمایا فالیکم بسندیم صندقہ خلفائر راجدین لوگوں میرے طریقے کو مضبود پکڑو میرے پلپر کے طریقے کو مضبود پکڑو میرا طریقہ بھی سنت ہے میرے پلپادا طریقہ بھی سنت ہے آپ نے سرح میں سرمایا لا عظلی ماں بتائی فیبو فددو بلدازل بکانی ابھی پھر محمد لوگوں جب ہی بتاں سب تک دنیا میں رہوں گا آخر میں دنیا چھوڑ کر کنا کروں گا میرے پان ابو پذر عمر کی اتتاہ کرتی ہے ابو پذر عمر کی خلابی کرتی ہے اب اوپکر عمر کے طریقے پر چلنا ہے اب اوپکر عمر سے فیصلہ کروانا ہے میرا طریقہ بھی سنت ہے اب اوپکر عمر عثمان خیلی کا طریقہ بھی سنت ہے منکشہ بخاری میں ہے ایک عورت بارگاہ ہے نبوت میں مسئلہ پوچھ لے آئیں آپ میں فرمائے کل آنا اس کے حد کی جارت کرنا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ کہوں آپ دنیا سے جنے جائیں یہ مجھے مسئلہ بات بتایا میری رہنمائی قول پرائے گا جناب امام نبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا اِلَّمْ تَجَدِينِ اِفَارْتِ اَمَا بَقِرْتِ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے میری جگہ اب اوپکر سزید ہوگا اب اوپکر کے پاس آنا مسئلہ اب اوپکر بیان کرے گا یہ صحیحہ رہا ہے نبی علیہ السلام فرمارے کے لئے میرے پاس میرے جاترشید اب اوپکر ہوگا میرے کو صدر پر اب اوپکر ہوگا میرے مر پر اب اوپکر ہوگا اب اوپکر گئے نہ صحیح ہوگا اس کے پاس آنا اس سے بس کا خوشنا ستیر تو فیضہ بیان کرے گا وہ بالکل شہیح ہوگا یہ اس دماغ دلائر بتاتے ہیں کہ ستیر سجدہ تھا اور ستیر کا ایمان کی قامت تھا میرے جاتر پر کے فیضے بھی صحیح تھے میرے دوستوں حضرت اب اوپکر نظی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنافت کے زمانے میں ایک کام بھی نیسا نہیں کیا جو میں نفر کے طریقے کے خلاف ہو اور اس کا شبوت یہ بھی ہے کہ حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے اوپکر شدید کے فیضے کو جانے فرمایا تھا ورناظر تکرید کے صحابی شدید کے فیضے جانے تھا دردہ تو نہیں تھا نعود باللہ علیہ وسلم دور تو نہیں تھا نعود باللہ وسلم کی انتر کو مفرد تو نہیں تھی اگر کوئی یہ کہے کہ نعود باللہ وسلم دور دے یا ڈرک کی وجہ سے انہوں نے بیعت بھی کرنی تھا یا انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر علیہ وسلم نے ایسا کر دیا تو حضرت علیہ وسلم کے بیدے امام حسین نے جزید کی بیعت کی ملتا ہی تھی وہ بھی بیعت سرما لے تھے حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی بھی تھی خاندانوں میں حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے پاسر پاسر کے ہاتھ پر شہر نہیں کرتے پر حضرت علیہ وسلم نے یہ کیسی بات ہے کہ ان کے سیسے کوئی آنے کا لحظر بنا گا شرف کے اندر ابنہ بن حدید نے بڑی حدید رضی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسی نے حضرت علیہ وسلم سے کہا ابو عمر عثمان صفحہ زرافتر کے بارے میں صحیح نہیں تھا آپ نے تقدیر کیوں مندر دیا حضرت علیہ وسلم نے فرمایا جو کام ابو عمر نے نہیں کیا جو کام عمر نے نہیں کیا جو کام عثمان نے نہیں کیا میں علیہ وسلم اگر مہم کروں جل خدا سے حیاء نہیں ہے ابنے کے قطعری Gentleman اس کا نام اشهادات علیہ اس میں صرف حضرت علیہ وسلم اشهادات حضرت علیہ وسلم سے بڑا قیم کی کوپت ہے دن جائے گی اگر آپ کے کہاں اشعرہ جیسے یہ خدا ہو جائے گا حضرت علیہ وسلم سے اشهادات حضرت علیہ کے فیصلے حضرت علیہ السلام کا طریقہ حضرت علیہ وسلم بھنو حضرت علیہ وسلم تائیع تعیذ باقشتی نے حضرت علیہ وسلم کی تعیذ عمرت عمرت کی حضرت عسوان کی قائم حضرت علیہ رضی اللہ عنہ حضرت علیہ وسلم سے ہمیشہ ہماری کے ساتھ آفر نے محبت کی جہری قرابت کی جہرا قائموں کا اور بڑا اعتماد تھا ایک دوسرے کا اعتماد پہتے تھے اور محبت فرمادے تھے اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ اس وقت کی جو بدل سے شورہ تھی اس کے پڑے بیوہر تھے اور اس وقت جو قطالت کا نقام تھا اس کے چیز جس جس حضرت علیہ وسلم جو فیصلہ ہوتا تھا جو بات ہوتی تھی قدر قدیل اور ساتھ ملا کرتا ہوتی ہم تو کہتے ہیں حبور مقر بھی سجا عمر بھی سجا عثمان بھی سجا سیدہ حلیٰ رضی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی محووشی طرح سندھ کو اکتے ہیں جیسے خلافہ سلاسہ کے جنہیں بات سے نشیل ہو گئی باقی ایک اس کلان آمد اور پر رہتا ہے مجھے ہیں کہ جب میں مقر نے فرمایا کہ ہماری مقالی بناسطر نہیں ہوتی پھر ہم کو دینار کی بناسطر میں چھوڑ دے تو پھر سیدہ حلیٰ نے شوال کیوں کیا آنتے ہیں باقی تو میں عز کرتا ہوں جب آپ میرے ساتھیوں میرے دوستوں پرائیوں سوال سیدہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ عام رکھتا ہو جو میری طرف رہے کہ عام لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتی لوگ سمجھتے ہیں جس طرح آدمی کے مرنے کے بعد کچھ کی بناسطر فالی ہوتی ہے لبی کی بھی بناسطر ہوتی ہے سیدہ نے سوچا اس مسئلے کی مضاحت ہونی چاہیے اگر یہ خلافت سے خلیفہ کے ذریعے میں بناسطر ہو جائے تو سب لوگوں پر بات عام ہو جائے کہ لبی کی بناسطر نہیں ہوتی تو نہیں چیتے نہیں بناسطر ہو جائے اس کیلئے سیدہ نے یہ سوال جنایا سیدہ نے جب اس کا جواب ارشاد سرمایا تو جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ جب گیا کہ نبی کی بناسطر نہیں ہے نبی کی گناسطر ہے اور نبی کی جو پرسا ہے وہ علماء دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہ اللہ نے ان کو بڑا موچا مقامہ فرمایا تھا سیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کسی لیے کیا سکھی کی انفر سے یہ بات کسی لیے پوچھی تاکہ دنیا کو پتہ جل جائے کہ ابو وقت پیسے کیسے کرتا ہے جب سوال کیا حضرت ابو وقتر میں ابو وقتر کی حدیث پیش کر کے نبی کا عمل پیش کر کے جواب دے دیا سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ستی کی اپر میں میرے ابو وقتر کا طریقہ بنایا میرے ابو وقتر کی بشتر فرما کیا اور میرے ابو وقتر کا فرما اور حدیث پیش کرتی دنیا کو پتہ جل گیا ابو وقتر نبی کا سجدہ نشین ہے وہ اکام اختی قصی سے آشتہ نارے جنبیم میری دورا سے مالے لگے باتے نارے تکبیم آن دارے پتنی نبود بیفاقل مدارس نتیہ پاکستان حضرت مولانا کاری محمد علیم جلہری نارے تکبیم حضرت مولانا عطل حنیر صاحب چانسوی شانی سنیتہ ستی جی اگر شانی سنیتہ پاتی مرتز سہرہ نارے تکبیم سیدنا حضرت عبو کر سیدیگ رضی اللہ حضرت یہ تو پہممت کو دینے والا کو دینے والا ملونہ کہ ساری زندگی پہممت کے حکم فردولت نشابت کرتا رہا ان یا تو کوئی آدمی سابت دیل نہ سکتا کہ سیدیگ نے فضل اندقال اپنے نام کرائے یا اپنے بچوں کیا نام کرائے دوستو غلط ذہنی ضرور کردو اگر اگر عبو کو فضل تقسیل کرتا اس میں اس لیے ستی کی بیٹی نبی کی زوجہ تھی حضرت عائشہ کو بھی حصہ محصہ سیدہ حوصہ کو بھی حصہ محصہ لیکن ستی کی ایک برد ہے اگر پہلے پر کی بیٹی کو نہیں کیا تو اپنی بیٹی کو نہیں کیا اللہ کرے کو آقا فر سمت آجائے ہم یہ رہتے ہیں ستی کی ایک بردان عجید تھا اس کا حرف ہے نبی علیہ السلام کے فرمان سنت اور طریقے کے این قابل اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے پرچھتے ہیں میں نے نبی کو کبارک بات دیتا ہوں آفرہ